بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس السلام علیکم ایمیر ٹیچر فرام دا ریڈرز پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ محترمہ فاطمہ جنہ خوش گفتار، خوش مزاج اور جوش و جذبہ ایسا کہ ہر دیکھنے والا رش کرے اور اسم و حمد کا پہاڑ تھی محترمہ فاطمہ جنہ کو قوم کی طرف سے مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا ان کی ختمات کی بنا پر پوری قوم کی ان کی عزت و احترام کرتی ہے محترمہ فاطمہ جنہ کو قدرت نے بچپن ہی سے مہنتی اور مستقل مزاج بنایا آپ ندر، بے باگ غیرت مند، پرخلوس پر اعتماد، دیانتدار حب الوطنی، اصول پسندی اور حق گوئی جیسے عظیم صفات کی مالک تھی آپ کا اجازم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی آپ 31 سلائی 1893 کو قراجی میں پیدا ہوئیں قائد اعظم محمد علی جنہ کے زندگی کی کہانی تو ساسا چلتی ہے جسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا دونوں بہن بھائیوں کی محبت اور افاقت کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی پیارے بچوں قائد اعظم کو اپنی پیاری بہن سے بہت محبت تھی انہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے تھے تو آئیے اب سب سے پہلے تدریسی مقاصل سے شروع کرتے ہیں بچوں کو قومی شخصیات کی خدمات اور کرناموں سے اگاہ کرنا یعنی ان عظیم شخصیات کی خدمات اور کرناموں سے اگاہ کرنا جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے دن رات محنت کی اور بہت سی قربانیاں دی بچوں کی کردار سازی کے لیے مثالی شخصیت سامنے لانا یعنی بچوں کی کردار سازی کے لیے ایسی شخصیات کی مثال پیش کرنا جو ہمارے لیے ایک مثال ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں بچوں کو ان اصاف سے ان خوبیوں سے اگاہ کرنا جو آدمی کو بڑا بناتے ہیں بچوں کو اس بات سے اگاہ کرنا کہ پاکستان کی تعمیر و تشکیل اور ترقی میں قواتین نے بھی کردار ادا کیا ہے اور وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں مؤثر اور نمائی کردار ادا کر سکتی ہیں یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا جس کی مثال محترمہ فاطمہ جنہ ہے جو کہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہ تھی بلکہ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا تو آئیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں سبق کی پڑھائی محترمہ فاطمہ جنہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے سب سے چھوٹی بہن تھی وہ 31 جولائی 1893 کو کراچھی میں پیدا ہوئی پاکستان کے قیام کی تحریک میں قیام کی پاکستان کے قیام کی تحریک میں یعنی جب پاکستان کے قیام کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا انہوں نے خواتین کو مسلملی کے پلیٹ فارم پر جمع کیا یعنی کہ تمام خواتین کو ایک جگہ متحد کیا ایک جگہ جمع کیا اور ان میں ازادی کا جذبہ یعنی کہ جوش پیدا کیا ان کی خدمات کے صلح میں بدلے میں انہیں مادر ملت یعنی کہ قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا پیارے بچوں اس پیراگراف میں محترمہ فاطمہ جنہ کی خدمات پر بات کی جا رہی ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کی قیام پاکستان کی تحریک میں خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے آپ نے مسلمان خواتین میں تحریک ازادی کی شما روشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا آپ ہی کی بدولت برسگیر کے گلی کچھوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک ازادی میں سرگرم ہوئیں اس کے علاوہ جون جو قیام پاکستان کی منزل قریب آ رہی تھی قائد اعظم پرے ملک کے دورے کر رہے تھے اس موقع پر بھی آپ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کی انہی انتھک محنت اور خدمت کی وجہ سے انہیں مادر ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ کو ان کے بھائی محمد علی جنہ نے 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داکل کرا دیا وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہی مقیم قیام کرنا یا رہائش پذیر ہونا انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹیس یعنی کے دانتوں کے معالج کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبی آگئی محترمہ فاطمہ جنہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی وہ قائد عظم کے ساتھ پانچ سال تک لندن میں رہی وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سب کچھ ازادی کی بدولت ہے ازادی کی وجہ سے ہے انہوں نے جان لیا تھا کہ ازادی سب سے بڑی نعمت ہے پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی بھلائی کے کاموں میں بہتری کے کاموں میں کراچی میں خاتون پاکستان سکول کھولا جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا وہ گریم عرضوں کا علاج مفت کرتی تھی محترمہ فاطمہ جنہ کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا وہ بہت سلیکہ من تھی سلیکہ من تھی تمیز دار تھی ساپ ستھرا لباس پہنتی اپنی کتابیں اور دوسرا سمان سلیکے سے رکھتی سلیکے سے رکھتی طریقے سے رکھتی اپنا کام وقت پر کرتی انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی سکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا دوسرے دن پر ٹالنا دوسرے دن پر ڈال دینا وہ صفائی کا خاص خیار رکھتی تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو بچوں سے بہت بیار تھا پچیس جون انیس سو انچاس کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو عزیز ترین سرمایہ قیمتی سرمایہ ہو قیمتی دولت ہو ہماری قوم کے مستقبل کے روشن ستارے ہو سکول میں ہو یا گھر پر اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناو یعنی کہ اطاعت فرما پرداری اور نظم و ضبط جو اصول و ضوابط اور قوانین بنائے گئے ہوں ان کو اپنا طریقہ بنا لو وقت کی قدر کرو یعنی کہ ہر کام وقت پر کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومیں گی تعلیم اور گھیل کود کے ساسا متعلقی بھی عادر ڈالو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو نو جولائی انیس سو ستاسر کو کراچی میں انتقال ہوا ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی پیارے بچو سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی آئیے خاص الفاظ پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہیں تحریک تحریک حرکت دینا خواتین عورتیں خدمات خدمت کی جمع یعنی بھلائی کے کام ترقی بلندی آگے بھڑھنا آزادی نجات خودمختاری بھلائی بہتری صفائی ستھرائی پاکستان ہمارا پیارا وطن سرمایہ دولت اطاعت فرما برداری یعنی بچو آئیے مشکل کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب لکھئے ہمارا پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناہ کا قائدی آزم سے کیا رشتہ تھا محترمہ فاطمہ جناہ قائدی آزم کی سب سے چھوٹی بہن تھی نمبر دو محترمہ فاطمہ جناہ کب پیدا ہوئیں محترمہ فاطمہ جناہ اکتیس چولائی اٹھارہ سو ترانوے کو پیدا ہوئیں سوال نمبر تین محترمہ فاطمہ جناہ کہاں پیدا ہوئیں محترمہ فاطمہ جناہ کراچی میں پیدا ہوئیں سوال نمبر چار محترمہ فاطمہ جناہ کو دیئے گئے کتاب کا نام لکھئے ان کو مادرے ملت کا خطاب ملا یعنی قوم کی ماں سوال نمبر پانچ محترمہ فاطمہ جنہاں نے کتنے سال لندن میں گزارے وہ پانچ سال تک لندن میں مقیم رہی سوال نمبر چھے محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال کب اور کہاں ہوا محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال نو جولائی انیس سو سرسٹھ کو کراچی میں ہوا سوال نمبر دو سبق کے مطابق خالی جگہ پور کیجئے پہلی خالی جگہ ہے محترمہ فاطمہ جنہاں نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا نمبر دو ازادی سب سے بڑی نعمت ہے نمبر تین گریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھی نمبر چار محترمہ فاطمہ جنہاں کو بچوں سے بہت پیار تھا وقت کی قدر کرو ہمارا اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹکہ نشان لگائیے محترمہ فاطمہ جنہاں کو مادر ملت کا ڈیش دیا گیا لقب خطاب عزاز تخلص ہمارا درست جواب ہے خطاب نمبر دو وہ قائدہ عزم کے ساتھ ڈیش لندن میں رہی پانچ سال سات سال نو سال گیارہ سال ہمارا درست جواب ہے پانچ سال سوال نمبر تین محترمہ فاطمہ جنہاں ڈیش میں پیدا ہوئی لاہور بمبئی لکھناو کراچی ہمارا درست جواب ہے کراچی محترمہ فاطمہ جنہاں کا کراچی میں ڈیش انتقال ہوا چھے جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو بارہ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو پندرہ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو ہمارا درست سواب ہے نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو سوال نمبر چار دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ہمارا پہلا جملہ ہے تعلیم مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے ازادی ازادی بہت بڑی نعمت ہے بھلائی ہمیں بھلائی کے کاموں میں بھرچڑ کر حصہ لینا چاہیے قوم موجودہ حکومت قوم کی بھلائی کے لیے اچھے اچھے کام کر رہی ہے سرمایہ ہمارا سرمایہ بینکوں میں محفوظ ہے سوال نمبر پانچ درد جائل الفاظ کے معنی لوگوں سے تلاش کر کے لکھئے قیام مقیم ہونا ابتدائی پہلی بھلائی بہتری عزیز پیارا اطاعت فرما برداری شعار طریقہ ہمارا اگلا سوال ہے دی گئی مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے جیسے ذکر سے ساکر اسی طرح شکر سے شاکر شیر سے شائر فخر سے فاخر نظر سے ناظر سوال نمبر سات بچے سوچ کر بتائیں کہ دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کا کیسے ساتھ دیا پیارے بچوں سبق کے آگاز میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح قائد عظم اور محترمہ فاطمہ جنہ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تو اب آپ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد یہ سوال خود حل کریں گے سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہوئی آپ تمام الفاظ مانی یاد کریں گے اور مشکی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کا پیپر لکھیں گے شکریہ موسیقی